موسیقی حاضرین و ناظرین آج کی بحث کا موضوع ہے خودی ترقی آفتہ اقوام اور انسانیت کا مستقبل سو اس بحث میں سب سے پہلے تو میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو یہ واضح کروں کہ اسطلاع جو ترقی ہے اس کے معانی کیا ہے ترقی کو انگریزی میں ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اور اس سے مراد ہے بحثیت مجموعی انفرادی آمدنی میں اضافہ کرتے جلے جانا یعنی پر کیپیٹا انکم میں اضافہ ہر انسان کی پر کیپیٹا انکم جو ہے اس میں اضافہ ہونا یا اضافہ کرتے چلے جانا کو آج کی اسطلاع میں ترقی کہا جاتا ہے اور یہ ترقی کا یہ خالصتاً مادی تصور ایک تصور اس کا روحانی بھی ہو سکتا ہے روحانی ترقی کرنا یا ارتقاء کی منازل ٹیک کرنا مگر یہ ترقی کا خالصتاً مادی تصور جو ہے یہ جدید مغربی اختراعوں میں سمجھا جاتا ہے سو یہ ہے ترقی جو اسطلاع ہے اس کے معنی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یعنی پر کیپیٹا انکم میں اضافہ ہوتے چلے جانا اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ ترقی آفتہ اقوام جن کو آئی ڈی سیز بھی کہتے ہیں انڈسٹریلی ڈیویلپٹ کنٹریز ترقی آفتہ اقوام جو ہیں وہ کیوں کر متمول یا آسودہ حال ہوئیں کیا حالات پیدا ہوئے یورپ میں جن سے یہ اقوام جو ہیں وہ ترقی آفتہ ہو گئی سو اس کے مطالق یہ سوچنے والی بات ہے کہ یورپ میں دو تین تحریکیں ہیں جو بڑی اہم ہیں آج کے یورپ کو سمجھنے کے لیے یا یورپ کے تمدن کو سمجھنے کے لیے تین تحریکیں ہیں جن پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے ایک تو تحریک تھی ان کی جس کو وہ کہتے ہیں احیاء دین اس کو انگریزی میں ریفرمیشن کہتے ہیں یعنی یہ ان کے چرچ میں ایک تحریک تھی جو پروٹسٹنٹیزم کی شکل میں کیتھولک چرچ کے خلاف یہ تحریک چلی جس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ دین سے الگ ہو گئی دوسری تحریک کہلاتی ہے تحریک احیاء علوم جس کو رینایسانس کہتے ہیں جس کی وجہ سے یونانی فکر جو ہے وہ مغرب نے اپنایا اور اس کے ساتھ ہی اسلامی فکر کے نتائج بھی جو ہسپانیا کی یونیورسٹی سے مسلمانوں نے مغرب کو دیئے وہ اپنائے گئے یعنی ان کا فکر آزاد ہوا پہلے تو ریاست مذہب سے آزاد ہوئی پھر اس کے بعد ان کا فکر آزاد ہوا تیسری جو اہم تحریک ہے وہاں پر وہ ہے جس کو انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں یا سنتی انقلاب سو سنتی انقلاب تک جدید یورپین معاشرے جو تھے وہ ایسے ارتقاء کے مراحل سے گزرے جن کے زیر اثر یورپی اقوام میں لا دین مادیت نے فروغ پایا سو لا دین مادیت سے مراد سیکلر میٹیریلزم ہے سو سیکلر میٹیریلزم کے فروغ کے سبب انہوں نے اپنے اپنے جو ملکوں کے قدرتی وسائل جو ہیں ان کو پورے طور پر ایکسپلائٹ کیا اور سنتی ترقی کی منازل جو تھیں وہ حاصل کرنا شروع کی اب سنتی ترقی کے لیے کسی بھی ملک کی سنتی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ انرجی کی ہے جس کو توانائی کہتے ہیں اور توانائی کیسے حاصل ہوتی ہے بجلی کی پیداوار بھاپ یا تیل یا گیس ان ذرائع سے سو یورپی اقوام کی ترقی پذیری کے زمانے میں when they were still in the developing stage توانائی سستی اور وافر تھی اس لیے یورپ کی ملیں سنت و حرفت کے کارخانے اور تجارتی ادارے اپنی اپنی جو پیداوار ہے ان کو بڑھاتے چلے گئے سامان کی فراوانی جو تھی سامان جو انہوں نے ساخت کیا اس کی جو فراوانی تھی وہ عام ہوتی چلی گئی اور قلت جو ہے وہ مٹتی چلی گئی اتنا سامان بنایا گیا مغربی ممالک میں بالخصوص یورپ میں اتنا سامان بنا کہ کررہ عرض کی گزشتہ تاریخ میں بحثیت مجموعی انسان نے کبھی بھی اتنا سامان فروخت کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا یہ ہے ویسٹن جو کلچر جو ویسٹن سیولائزیشن ہے اس کے متمول ہونے کی جو بنیاد ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے فروخت کرنے کے لیے سامان انڈسٹریل ریولوشن کے سبب اتنا بنایا کہ اس کے لیے ایک عالمی منڈی کی ضرورت پڑ گئی اتنا سامان زیادہ بنا عالمی منڈی کی ضرورت پڑی اور عالمی منڈی میں جب یہ سامان فروخت ہوتا چلا گیا تو کس قسم کا معاشرہ وجود میں آیا جس کو بیوپاری معاشرہ کہتے ہیں یہ مارکٹ سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آئی ہے یہ جو ویسٹن کلچر ہے آج کا یہ دراصل اس کی جو بنیاد ہے وہی مارکٹ سوسائٹی کی ہے یہ بیوپاری معاشرہ ہے جو جس کی جس کی جو عمل ہے زندگی میں اس کی بنیاد کوئی روحانی نہیں اس کا بیسز روحانی نہیں ہے اس کا بیسز لا دین مادیت اور یہ بیوپاری معاشرہ ہے جو وجود میں آئے تو اب اس معاشرے نے جو کہ بیوپاری ذہنیت رکھتا تھا اس کی سبب انفرادی زندگی کا جو میار ہے وہ بلند ہونا شروع ہوا اور یوں رفتہ رفتہ یہ معاشرہ مختلف منازل سے گزر کر ترقی یافتہ ہو گیا یہ ہے اس طرح متمول ہوئی یہ قومی بحث تو بہت طویل ہے مگر مختصرا جو کہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے میں آپ کے سامنے یہی میں نے اس کا انیلیسز پیش کیا ہے اب سوال یہ کہ یہ جو تغیر آیا یورپ میں اس کے سبب دنیا بھر میں بعض اہم تبدیلیاں واقع ہوئیں یہ تبدیلیاں کیا تھیں جو اس تغیر کے سبب آئیں پہلے تو یہ ہے کہ یورپ میں جو جمہوریت کی جنگ چلی بھی ممالک میں یا انسانی حقوق کا جو نعرہ بلند کیا گیا جس کے ذریعے بادشاہوں کے اختیار محدود کیے گئے یا ان سے اختیارات چھین لیے گئے ان نعروں کی آڑ میں دراصل سنت و حرفت یا تجارت کی آزادی حاصل کرنا تھا یہ جو بنیادی حقوق یا انسانی حقوق کا ذکر ہے اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ جو پسماندہ لوگ ہیں ان کے اپنے معاشروں میں بھی ان کا استحصال نہ روکا جائے مقصد اس کا یہی تھا کہ تجارت کی آزادی حاصل ہو یعنی کارخانہ دار اور تاجر لوگ جو ہیں وہ اپنی تجارت کی اور اپنے سامان کو فروخت کرنے کی آزادی حاصل کر لیں اس پر بادشاہان جو ہیں وہ اپنے ٹیکس نہ لگائیں اور ان کے جو اختیارات ہیں وہ محدود کر دیے جائیں سو یوں نظام جمہوریت جو سرمایہ دارانہ نظام جمہوریت ہے مغرب کا جو امریکہ میں بھی آپ کو نظر آئے گا جو برطانیہ میں فرانس میں یا دیگر ویسٹن یورپین کنٹریز ہیں ان میں آپ کو یہ جمہوریت کا تصور نظر آئے گا یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت جو ہے یہ تجارت کی آزادی کے تصور کی بنیاد پر انسانی حقوق کہہ لیجئے منافقانہ نعرے جو ہیں ان کی آڑ میں یہ وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اب یہی سرمایہ دارانہ نظام جمہوریت جو ہے اس کی کھوک سے استعمار یا امپیریلزم پیدا ہوا اور اسی امپیریلزم نے یورپ کو کیا خواب دیا زیادہ پیدا کر سکنے کی صلاحیت نے یورپی اقوام کے دلوں میں دنیا بھر پر غلبہ حاصل کرنے کی خاطر ایک نیا جنون پیدا کر دیا ان کو تجارتی منڈیوں کی ضرورت تھی سو یہ ایک نیا جنون یورپ میں پیدا ہوا پس افریقہ اور ایشیا کی پس ماندہ اقوام مغلوب ہوئیں نو آبادیاتی سلطنتیں قائم ہوئیں اور ان نو آبادیات سے یہ اقوام کیا کرتی تھی راو میٹیریلز ان سے سستے داموں خریدتی تھی اپنی مشینوں میں انہی کو فنشڈ پروڈکٹ بنا کے انہی اقوام کے ہاتھوں مہنگے داموں وہ فروخت کر دیتی تھی سو یہ جو سلسلہ ایک اکانومی کا ایکوزٹیو اکانومی اس کو کہتے ہیں یہ مغربی اقوام نے مسلط کیا پس ماندہ اقوام پر یہ ایک طرح کی استحصال کی صورت تھی جو پیدا ہوئی اور پس ماندہ اقوام کے کروڑوں انسان سیاسی اور معاشی استحصال کا شکار ہوئے یہ تو ایک استغیر کی ایک یعنی صورت تھی جو دنیا میں ہوئی دوسری طرف کیا ہوا ان تبدیلیوں نے یورپی اقوام کی آپس میں حسد و رکابت کی آگ بھی بھڑکائی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا پہلی عالمی جنگ اور اس کے ساتھ ہی روس میں اشتراکی نظام کا قیام یہ اسی کے نتیجے تھے پہلی عالمی جنگ اور روس میں اشتراکی نظام کے انعقاد کی صورت میں یہ تو پہلی صورت ہوئی لیکن یہ کشم کش ختم نہ ہوئی اس نے دوسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کی اور کیا آج یہ کشم کش ختم ہو گئی ہے نہیں آج بھی یہ کشم کش ختم نہیں ہوئی کیونکہ متزاد سیاسی و معاشی نظام حائے حکومت کے سبب ترقی یافتہ اقوام کے مشرقی اور مغربی بلاکوں میں آج بھی تصادم کا خطرہ موجود ہے سو یہ صورت ہے جو کہہ لیجئے انسانیت کو قیمت ادا کرنی پڑی کہہ لیجئے ترقی کے اس مادی تصور کے سبب جو یورپ میں اور بالخصوص مغربی دنیا کے مشرقی اور مغربی دونوں بلاکوں میں مقبول ہوا اب سوال یہ ہے کہ مغرب میں لا دین مادیت کے فروغ کے سبب اور ترقی کے مادی تصور کی وجہ سے جو تبدیلی ذہنیت یا طریقہ حیات کے متعلق انسان کے زاویہ نگاہ میں پیدا ہوئی وہ بھی بہت اہم ہے اہم ہے اسے تبار سے کہ مغرب کا جو جدید انسان ہے وہ اسی کا مذہر ہے ایک تو وہ بیوپاری معاشرہ ہے ایک اس کی لا دین یعنی اس کا منتحہ نظر جو ہے وہ لا دین مادیت کا حصول ہے لہٰذا وہ لا اخلاق ہے یہ جو جدید انسان ہے مغرب کا بہل پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ جو جدید انسان مغرب کا ہے وہ خالصتاً مغربی ہے وہ ایشیائی نہیں ہے سو اس کی ذہنیت ہی آپ سے مختلف ہے اس کو خواہ آپ سنتی انسان کہلیں یک طرفہ انسان کہلیں معذور انسان کہلیں تنہا انسان کہلیں یہ ترمنالوجیز جو ہیں یہ مغربی نقادوں ہی نے ان کے شاعروں نے ہی دے رکھی ہیں سٹفٹ مین ٹیکنالوجیکل مین ون سائیڈ مین انکمپٹنٹ مین اور لونلی مین انگری مین یہ ساری اسطلاح ہیں آج ہی کے جدید انسان سے متعلق ہیں لیکن یہ جدید انسان یورپ کا یا مغرب کا جدید انسان ہے یہ ہمارا جدید انسان نہیں ہے اب اسی جدید انسان کے متعلق حضرت اللہ نے کیا تاثرات پیش کر رکھیں وہ اس کا انیلیسز اس کی منٹل کیمسٹری کا انیلیسز کس طرح کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ ان کا اکتباسہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اپنی ذہنی سرگرمیوں کے نتائج سے مغلوب ہونے کے سبب جدید انسان کی روح مردہ ہو چکی ہے یعنی وہ اپنے ضمیر اور باطن سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے خیالات اور نظریات کی دنیا میں اس کا وجود خود اپنی ذات سے متصادم ہے اور اقتصادی اور سیاسی سطح پر وہ دوسروں سے مصروف پیکار ہے اس میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی بے رحم انانیت اور دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی ناقابل تسکین بھوک پر قابو پا سکے اسی بنا پر زندگی کے عالی مراتب کے لیے اس کی جد و جہد بددریج ختم ہو رہی ہے یہ انالیسز ہے جو اقبال نے پیش کر رکھا ہے آج کے جدید انسان کے متعلق جو مغرب کا جدید انسان ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ حضرت علامہ ہی نے اس پر آج کے جدید انسان پر تبصرہ نہیں کر رکھا مغرب کے کئی مفکر ہیں جو خود بھی اقبال سے زیادہ سٹرونگ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی ہی افراد کے متعلق اور یہ مثال ہے جہاں اقبال کے ہاں خود ہی جو ہے جو انانیت ہے وہ بے قابو ہو جاتی ہے اور جب وہ مادے پر اپنی بنیاد رکھتی ہے نظریات کی تو وہ صورت ہوتی ہے آزادی کی کہہ لیجئے یا مادر پدر آزادی کی جو ایک طرح سے دوسروں کے حقوق کو پامال کرتی ہے اس صورت کو یعنی جو وہ فریڈم کا جو تصور ہے وہ مغربی انسان میں اقبال نے دیکھا اور اسی وجہ سے انہوں نے اس پر یہ تبصرہ کیا اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹرگل اس وقت نظاموں کی ہے آپ کے سامنے دنیا میں ایک طرف اشتراکی نظام ہے اور ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ جو کشمکش ان دونوں نظام ہائے حیات کی کشمکش ہے یہ دونوں محض کہ لیجئے اقتصادی نظام ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کے نظام ہائے حیات ہیں جو ان ممالک کے افراد نے اڈاپٹ کر رکھے ہیں تو یہ کشمکش جو دونوں نظام کی تھی اقبال کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی کیونکہ دونوں نظام اپنی اپنی نظریاتی برتری اور آئندہ کے انسان کے سیاسی اور معاشی مسائل حل کر سکنے کی اہلیت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اقبال نے ان دونوں نظام کو حیات انسانی کے لیے ناکافی اور مذر سمجھتے ہوئے رد کر دیا تھا اب میں یہاں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح آج کے جو لبرل مفکر ہیں وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ دونوں انسان جو ہیں عالمی بنیادوں پر پسواندگی کو دور کرنے میں ناکامیاب ہو گئے ہیں لیکن اس سے پیشتر آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ نے کیا تاثر اپنا دے رکھا ہے ان دونوں نظام کے متعلق اقبال فرماتے ہیں کہ دونوں نظام جو خواہ سرمایہ دارانہ نظام روح انسانی کے دشمن خدا کے منکر اور انسان کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں ایک تشدد اور قتل و غرض پر آمادہ کرتا ہے اور دوسرا ضروریات زندگی سے محروم رکھ کر انسان کی کمائی سے اپنے عیش عشرت کا سامان آج کا انسان شیشے کی طرح پس رہا ہے یہ اقبال کے تاثرات ہیں ان دونوں نظام کے متعلق اقبال کو یقین تھا کہ روحانی اساس سے آری مادہ پرست جدید ترقی یافتہ اقوام اور ان کی تہذیب بالاخر اپنی خنجر اپنی خنجر سے مراد یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے سے آپ ہی خود کشی کر لیں گے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے اقبال کی پیش گوئی تھی کہ کلچر یہ شاخ نازک پر سارا بنا ہے لہذا بلاخر یہ اپنی خنجر سے آپ ہی خود کشی کر لے گا لیکن کیا یہ پیش گوئی میں گہوں کے ساتھ گھن بھی نہیں پس جاتا کس وجہ سے کیونکہ انیس سو پچاسی تک یعنی انیس سو پنتالیس سے لے انیس سو پچاسی تک نیوکلئر ہتھیار بنانے والی ترقی یافتہ اقوام کے پاس ان ہتھیاروں کی تعداد اب پچاس ہزار کے لگ بگ ہو چکی اور ان کی ایکسپلوسیو ییلڈ جو ہے یعنی ان میں جو دھماکے کی قوت ہے پچاس ہزار نیوکلئر ہتھیاروں کے دھماکے کی جو پوٹنشل ہے وہ ہے ایک ہزار ہیرو شیما بمبوں کے برابر جس مراد یہ ہے کہ کررہ ارز کے ہر باشندے کے لیے اس وقت چار ٹن تی انٹی دھماکہ موجود یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان کتنی دفعہ دسٹرائے ہو سکتا ہے سو کیا جو خودکشی اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تمدن اپنی خنجر سے آپ ہی خودکشی کر لے گا کیا اس خودکشی میں گہوں کے ساتھ گھن کے پس جانے کا امکان نہیں کیونکہ اس وقت دسٹرکٹیو جو پاور ہے ان کے پاس اتنی ہو چکی ہے کہ وہ خود تو کیا جائیں گے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں گے اب میں آتا ہوں اقبال کے ایک اور اقتباس کی طرف جو غور طلب ہے اس میں فرماتے ہیں اور یہ دیکھئیے یہ آج سے مثال ترقی پر بجا طور پر فخر کرتا ہے لیکن تمام ترقی کے باوجود اس زمانے میں امپیریلزم کے جبرو استبداد نے ڈیموکرسی نیشنلزم کمیونزم فاشزم اور نجانے کیا کیا نقاب اوڑ رکھے ہیں ان نقابوں کی آڑ میں دنیا کے کونے کونے میں قدر آزادی اور شرف سال پیش نہیں کر سکتا پسماندہ اقوام کے ممالک پر قابض ہو کر انہوں نے ان سے ان کا مذہب اخلاقی اقدار تمدنی روایات اور عدب سب کچھ چین لیا ہے سیکڑوں بلکہ ہزاروں انسان روز بڑی بے دردی سے موت کی گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں وہ حکومتیں جو بجائے خود اس آگ و خون کے ڈرامے میں ملوث نہیں معاشی طور پر کمزور اقوام کا خون چوس رہی ہے کیا بہمی نفرت کے سبب انسان انسان کی تباہی و بربادی کے درپے ہے اور بلاخر اس دنیا میں انسانی بودھ و باش کو ناممکن بنا دیا جائے گا یاد رکھو اس دنیا میں انسان کی بقا انسانیت کے احترام کو ملوظ خاطر رکھنے ہی سے ممکن ہے صرف ایک ہی قسم کا اتحاد قابل اعتماد ہے اور اس اتحاد کی بنا ہے اخوت انسانی جو نسل قومیت رنگ اور زبان سے بالاتر ہو جب تک نسل رنگ اور علاقائی قومیتوں کے امتیازات قطی طور پر مٹان ہی دیے جاتے اس دنیا میں انسانوں کو کبھی بھی خوشی مسرط اور اتمینان کی زندگی نصیب نہ ہوگی یہ ایک تباس میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھا ہے تاکہ بعد میں جب آپ کو میں بتاؤں کہ آج کی دنیا کے لبرل تنکرز ان کے خیالات کیا ہیں تو آپ سمجھ سکیں کہ بین ہی وہی وہ آج کہہ رہے ہیں جو حضرت اللہ نے آج سے پچاس برس یا نصف صدی پیش تر کہا تھا آپ نے اس اقتباس میں دیکھا ہوگا کہ اقبال سمجھتے ہیں کہ اقوام ان کا اتحاد دنیا کی آئندہ بقا کا باعث نہیں بن سکتا اگر کوئی چیز انسانیت کی بقا کا باعث بن سکتی ہے تو وہ احترام آدمیت ہے یعنی انسانیت کا اتحاد ہے اقوام کا اتحاد نہیں یہ نکتہ ہے جو اس اقتباس میں اقبال پیش کرتے ہیں سب سوال آتا ہے کہ ترقی کی تحصیل یا اپنا میار زندگی بلند کرنے کی خاطر پس ماندہ اقوام جس طرح کے ظاہر ہے کلی طور پر ان کا انحصار مغربی یا مشرقی بلوکوں کی ترقی آفتہ اقوام پر یا آپ کامونس بلوک کے جو ترقی آفتہ اقوام ہیں آپ کہتے ہیں کہ چلو ان سے مدد حاصل کر لیں اور یا آپ جو مغربی سرمایہ دارانہ جمہورتیں ہیں ان سے آپ امداد حاصل کر رہے ہیں اسی سبب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پر آزاد ہیں یہ صرف آپ کی فہم ہے حقیقت یہ ہے کہ اقدسادی اور تیکنکاتی استحصال کا ان ممالک آپ اب بھی شکار ہیں مثلا یہ استحصال کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے جو امپرسپٹیبل نہیں آپ اس کو دیکھ پر پیٹا انکم بڑھانے کے لیے اپنا میار زندگی بلند کرنے کے لیے انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے اس پر کوئی اطراز کی گنجاش نہیں انڈسٹریلائزیشن کے لیے سستی اور وافر انرجی کی ضرورت ہے میں نے جس طرح ارس کیا ہے کہ جب ترقی یافتہ اقوام ترقی پذیری کی حالت میں تھی تو توانائی سستے داموں حاصل ہو سکتی تھی لیکن اب توانائی خواہ آپ تیل کی خرید کے ذریعے حاصل کریں خواہ آبی ذرائع سے بجلی پیدا کر کے یا گیس وہ بے حد مہنگی ہو چکی سو ترقی یافتہ اقوام کیا کرتی ہیں اپنی ایکنومک اور ٹیکنولوجیکل ہجمنی آپ پر قائم رکھنے کے لیے وہ برقرار رکھنے کے لیے پسماندہ اقوام کو مسلسل کرزے دیتی ہیں تاکہ آپ ان کے کرزوں کے یعنی آپ ان کے مقروض رہو اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف کیا کرتی ہیں تیکنولوجی کی قیمت میں اضافہ کرتی چلی جاتی یوں رہتا ہے وہ تحصال یعنی ایکنومک اور ٹیکنولوجیکل اچھا پسماندہ ممالک جو ہیں خب وہ کوئی بھی لہائی عمل اختیار کریں مثلا ایک لہائی عمل جو تیل پیدا کرنے والی قوتوں نے اختیار کیا وہ کیا تھا انہوں نے تیل کی قیمت چار گنا بڑھا دی نتیجہ کیا ہوا یہ جو متمول اقوام ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی افرات زر جس کو انفلیشن کہتے ہیں اس کا شکار ہو گئی تو مغربی اقوام جو متمول اقوام ہیں وہاں تو جو انفلیشن تھی یا افرات زر تھا اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا وہ تو پندرہ پر پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ قیمتیں بڑھ گئیں اثر اصل میں اس کا پسماندہ اقوام پہ ہوتا ہے اور بالخصوص وہ پسماندہ اقوام پاکستان کی طرح جو تیل پیدا نہیں کر سکتے یا جو اتنا تیل پیدا نہیں کر رہے ہیں ان کی تباہی بن جاتی ہے اس قسم کی انفلیشن سو اب کس طرح یہ مسئلہ ہے اس کو کس طرح حل کیا جائے یہ مسئلہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ تیسری دنیا کی جو پسماندہ اقوام ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے توانائی سستے داموں اور وافر حاصل کریں تاکہ ان کے ہاں انڈسٹری ریزیشن ہو اور اس کے ساتھ ہی میار زندگی لوگوں کا بلند ہوتا تل جائے تو نیوکلئر ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ سستی اور وافر بجلی پیدا کر سکتے اور یہ نیوکلئر ٹیکنالوجی جنگی کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور پر امن مقاصد کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے اب اگر آپ فوری ترقی حاصل کرنا چاہیں جس طرح ساری تیسری دنیا کے ممالک کی کوشش ہے اور پاکستان بھی ان میں شامل ہے اور اسی طرح دیگر دنیا اسلام کے ممالک ہیں تو ان کو توانائی کی اشتر ضرورت ہے لیکن ترقی آفتہ اقوام تیسری دنیا کو نیوکلئر ٹیکنالوجی کے انتقال کے خلاف ہیں یعنی they don't want that نیوکلئر ٹیکنالوجی should be transfer to the third چونکہ بقال ان کے انہوں نے اس کا کیا جواز پیش کر رکھا ہے اسے جواز یہ ہے کہ یوں نیوکلئر پلوریفریشن ہوگی یعنی جو یہ انسان کچھ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس کو محدود رکھنے کے لیے ہم آپ کو نیوکلئر ٹیکنالوجی transfer نہیں کریں اب پلوریفریشن جو اسطلاح نیوکلئر پلوریفریشن اس کو کن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے پلوریفریشن کہ میں نے تو پلوریفک سے مراد یہی ہے نا کہ اضافہ ہونا اس کی بہتات ہو جانا اور ایسی چیز جو کہ ہلاکت خیز ہو اس کی بہتات جو ہونا ہے اس کو روکنا چاہیے یہ تو ایک وبا کی طرح ہے جس کو کنٹرول کرنا چاہیے تو یہ اس زمن میں دو اسطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں ایک کہلاتی ہے ورٹیکل پلوریفریشن اور دوسری ہے ہوریزانٹل پلوریفریشن پہلے ورٹیکل پلوریفریشن کے معنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا اردو ترجمہ اف کی اضافہ ہم کہہ سکتے ہیں اور اس سے مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ جو اقوام ہیں جو نیوکلئر ہتھیار بنا چکی ہیں انہوں نے ان ہتھیاروں کے جو ڈھیر ہیں ان میں کتنا اضافہ کر رکھا ہے سو امودی یعنی اف کی تب ہی بنتا ہے ورٹیکل تب ہی بنتا ہے کہ آپ اپنا سٹاک پائل جو ہے نیوکلئر وارہیڈز کا اس میں اضافہ کرتا چلے جائیں اور جو ہوریزانٹل پلوریفریشن جس کو امودی اضافہ کہ لیجئے وہ ہے کہ نیوکلئر ہتھیار بنانے والی اقوام جو کہ نیوکلئر کلب کی ممبر ہیں ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے سو ایک اضافہ یہ ہے اس صورت میں جس کو ہوریزانٹل کہتے ہیں ایک اضافہ اس صورت میں جس کو ورٹیکل کہتے ہیں ورٹیکل مینز ٹاک پائل میں کتنا اضافہ ہوا ہے ہوریزانٹل مینز کہ اس میں اور کتنی قومیں شامل ہوئی ہیں جو نیوکلئر بوم بنا سکنے کی حالیت رکھتی ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جہاں تک امودی اضافہ کا تعلق ہے جس کو آپ ہوریزانٹل پلوریفریشن کہتے ہیں اس میں تو انیس سو پنتالیس سے لے کر اب تک پانچ ہوریزانٹل پلوریفریشن میں تو اتنا اضافہ نہیں ہوا وہ تو اتنی خطرناک نہیں ہے جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوریزانٹل پلوریفریشن ہونے کا خطرہ ہے اس لئے ہم آپ کو نیوکلئر ٹیکنالوجی نہیں دیتے تو یہ تو کوئی خطرے کے باعث بات نہیں ہے اصل میں جو خطرے کے باعث بات ہے وہ تو ورٹیکل پلوریفریشن اور ورٹیکل پلوریفریشن سے میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کیا ہے کہ سن پنتالیس لے کے سن پچاسی تک پچاس ہزار وارہیڈز یہ اقوام بنا چکی ہیں اور یہ پچاس ہزار اٹامک وارہیڈز یا نوکلئر وارہیڈز ہیروشیما کے ایک ہزار بموں کے برابر ہے جو ہیروشیما پر گرائے گئے تھے یا دنیا کے ہر باشندے کے لیے اس وقت انہوں نے چار ٹن ٹی این ٹی کا مادہ جمع کر رکھا تو اصل خطرناک جو بات ہے وہ تو ورٹیکل پلوریفریشن ہے مگر ورٹیکل پلوریفریشن کی وجہ سے وہ ہمیں نوکلئر ٹیکنالوجی دینے نہ دینے کا جواز پیش نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح ورٹیکل ہوریزانٹل پلوریفریشن ہوگی سو اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسانیت کے لیے عمودی اضافے سے افکی اضافے کی حالت کہیں زیادہ خطرناک ہے لیکن اس کے باوجود ترقی آفتہ اقوام نیوکلئر ٹیکنالوجی کے عمودی اضافے کو بہانہ بنا کر تیسری دنیا کو یہ ٹیکنالوجی منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں اب آپ اس طرف آجائیے کہ آج کی دنیا میں آبادی کے تناسب سے کتنی توانائی استعمال ہو رہی ہے اس کی فگرز بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کیونکہ توانائی کے بغیر کوئی بھی متمول نہیں ہو سکتا اپنی زندگی کا میار بلند نہیں کیا جا سکتا تو اس وقت صورت یہ ہے کہ 27% of the population of the entire world لیکن وہ توانائی کتنی استعمال کرتی ہیں 80% دنیا میں اس وقت جو توانائی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا 80% یہ قومیں استعمال کر رہی ہیں جن کی اپنی تعداد 27% ہے ساری دنیا کی آبادی میں اور اس میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں امریکہ کی امریکہ جس کی آبادی کورہ ارز کی کل آبادی کا صرف 6 فیصد ہے 6% of the entire population of the world is using کتنی انرجی استعمال کر رہا ہے اس 80% میں سے 36% 36% آبادی 36% توانائی صرف 6% آبادی والا ملک استعمال کر رہا ہے دیکھ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں کتنی کتنی وہ متمول ہوں گی وہ اقوام جو اس طرح توانائی کو استعمال کر رہی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کی کیا صورت ہے تیسری دنیا کی اقوام جو ہیں ان کی آبادی کا تناسب ساری دنیا کی آبادی میں کتنا ہے 73% 73% is the آبادی والے آپ تو کبھی بھی ترقی کی منازل حاصل تیع نہیں کر سکتے خواہ آپ مارکسی نظام اپنائیں خواہ آپ سرمایہ دارانہ نظام اپنائیں تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس وقت صورت جو ہے وہ ترقی حاصل کرنے کے سلسلے میں جو ان کا ریلیشنشپ ہے یہ متمول اقوام کا اور پسماندہ اقوام کا اس کی یہ صورت ہے اب اس اعتبار سے اگر کوئی بھی بین الاقوامی قانون ہے تو اس کے تحت جس طرح کہ میں آپ کے سامنے حقائق واضح کیے ہیں تیسری دنیا کی اقوام کا حق ہے کہ وہ فوری ترقی کے حصول کی خاطر سستی اور وافر توانائی پیدا کرنے کے لیے نیوکرل ٹیکنالوجی استعمال کریں اب کئی ملک ہیں جو اس طرح نیوکرل ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں کون سے ہیں بلجیم فن لینڈ سویڈن سویزر لینڈ اور بلغاریہ لیکن دیکھئے یہ سارے کے سارے ممالک مغربی ممالک یورپی ممالک لہٰذا ان کو انہوں نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے لیکن تیسری دنیا پر اپنی اکنومک اور ٹیکنالوجیکل ہجمنی قائم رکھنے کی خاطر آپ کو یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ٹرانسفر کی خلاف خواہ وہ کامونیس بلوک ہو اور خواہ وہ ویسٹن بلوک ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی آفتہ ممالک کے سیاسی لیڈر تو اپنی منافقانہ پالسیوں کے تحت اس قسم کے عدم تعاون کو قائم رکھ رہے ہیں وہ سٹیٹسکو کو قائم رکھ رہے ہیں تاکہ یہ جو ام بیلنس ہے وہ قائم رہے اور یہ منافقانہ ام بیلنس کیونکہ جس کو چاہتے ہیں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دیتے ہیں مثلا ساؤتھ افریقہ کو یہ ٹرانسفر کی گئی ہے ٹیکنالوجی اسرائیل کو یہ ٹرانسفر کی گئی ہے ٹیکنالوجی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینل اقوامی نارم کوئی سامنے نہیں ہے ان اقوام کے سو مقاصد جو ہیں وہ سیاسی ہیں اور استحصالی ہیں اب ایک اور بات جس سے گو ان کے سیاسی جو قائدین ہیں وہ پکر ہیں ان ممالک کے ترقی آفتہ اقوام کے ان کو یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے چونکہ تیسری دنیا کی بیشتر اقوام میں یہ نئی کانشیسنس ڈیولپ ہو رہی ہے معاشی خودمختاری کی اور ٹیکنالوجی کی آزادی کی یہ تحریک دن بدن زور پکڑ رہی ہے پولیٹیکل فریڈم تو ٹھیک ہے آپ نے حاصل کر لیا اب جو سٹرگل ہے تیسری دنیا کی وہ ہے اکنام ایمنسی پیشن حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ہی ٹیکنالوجی فریڈم جب سے یہ تحریکیں چلنی شروع ہوئی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے تیل کا بہران عالمی افرات زر اور پھر تیسمی صدی کے اختتام سے پیشتر دنیا بھر کے روایتی زخائر توانائی جو ہیں کنونشنل مینز اف اپٹیننگ اینرژی وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور اسی طرح وسائل خوراک کے خاتم کا بھی احتمال ہے ان ساری وجوہات کی بنا پر ان ممالک کے ترقی آفتہ ممالک کے آزاد خیال مفقروں کو ان حالات نے مجبور کر دیا ہے کہ ترقی کے بارے میں وہ اپنے تصورات کا اثر نوجائزہ لیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ اقوام کے جو مفقر ہیں وہ ری تنک کر رہے ہیں کہ ترقی اس کے معنی کیا ہیں چونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ لیٹس تنکنگ ہے اف اکرین کی کہ دونوں نظام سرمایہ دارانہ نظام بھی اور اشتراکی نظام بھی دونوں عالمی طور پر پسماندگی کو دور کرنے میں ناکامیاب رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آج دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ اقوام میں کسی کے پاس بھی پیش کرنے کے لیے ایسی کوئی معاشی تنظیم نہیں رہی جو انسان میں اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکنے کے لیے نیا عظم پیدا کر دے پھر بعض اشتراکی مصنفین جو ہیں وہ سوویٹ روس کی کارکردگی پر سخت برہم ہیں کیونکہ ان کی نگاہ میں سوویٹ انقلاب نے بھی اپنی تمام تر توجہ انسانیت کی معاشی افلا و بیبود کی بجائے صرف مغرب کی سنتی اور تیکنولوجی کی برطری کو توڑنے کی طرف مبزول کر رکھی ہے جس میں اسے پوری کامیابی حاصل نہیں ہوئی پھر ایک مارکسی مصنف ہے ہربرٹ مارکوس اس کے مطابق سوویٹ روس اور امریکہ ایک ہی عقیدے کے پابند ہو کر رہ گئے ہیں جسے سنتیت یا تیکنولوجیت کہا جا سکتا ہے دونوں میں سیاستدانوں کے ایسے گروہ حکمران بنتے ہیں جن کا مقصود نظر سوشلسٹ یا لبرل انقلاب نہیں بلکہ اپنی اپنی سوپر پاور کی اسکری قوت میں اضافہ کرتے چلے جانا ہے سو ایک اور اس طرح کی فلسفی میکسیمیلین روبل کے نزدیک اگر آج مارکس دوبارہ زندہ ہو جائے اور وہ دیکھے کہ مارکسی ممالک میں کیا ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو مارکسی کہنا چھوڑ دے ان لبرل مفقرین کی رائے میں آج دنیا کی سیاست انسانی ترقی کی سیاست نہیں بلکہ قوت و اقتدار کی سیاست ہے پس نظم دنیا کا توازن اعتماد کی بجائے خوف پر قائم یعنی یہ بیلنس آف ٹیرر جس کے سائے میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں جنگی ہتھیاروں کی حصول کی دور نے دنیا میں ہر جگے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں حیات کش ٹیکنالوجی کی تخلیق کو حیات بخش ٹیکنالوجی کی تخلیق پر ترجی دی جاتی دوسری کے مسلسل اور بے قید پھیلاؤ اور پسماندگی کے سبب ایسے عالمی اقتصادی بہرانوں کے دھانے پر آکھڑی ہوئی ہے جو تمام انسانیت کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں سو یہ میں آپ کے سامنے ان لبرل مفکرین کے افکار پیش کر رہا ہوں پھر عالمی اقتصادی بہرانوں پر قابو پانے کے لیے مغرب کے بعض مفکر اب اخلاقیات پر مبنی غور کیجئے اخلاقیات پر مبنی عالمی اقتصادی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دے رہے اس زمن میں میں آپ کے سامنے ٹوفلر کی اگزامپل پیش کروں گا جس کی دو کتابیں ہیں فیوچر کرنے کی ضرورت ہے امریکی مصنف ٹوفلر کی رائے میں عالمی اقتصادی بہرانوں پر نگاہ رکھنے اور ان کے مذر اثرات کو روکنے کے لیے فوری طور پر ایک ایسی بینل اقوامی تنظیم قائم کرنے کی ضرورت ہے جو ترقی آفتہ اور ترقی پذیر اقوام کے نمائندوں پر مشتمل ہو تاکہ وہ یقصان طور پر ایک دوسری کے مشورے کے ساتھ منفی عالمی اقتصادی قوتوں پر قابو رکھ سکیں ان مفقروں کے نزدیک انسانیت کو مصنوعی تفریقوں مثلا کالے اور گورے کی تمیز ترقی آفتہ اور پسماندہ کی تمیز ایسی تفریقوں نے شدید نقصان پہچایا ہے اور ان مفقروں کی رائے میں آئندہ صدی میں انسانیت کو اقتصادی بہرانوں اور تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اقوام کے بجائے انسانوں کے اتحاد کی طرز پر سوچا جائے دنیا کی آبادی کی منصوبہ بندی اس کے وسائل کے مطابق کی جائے اور وسائل جو ہیں وہ پورے طور پر ساری کی ساری دنیا کے استعمال میں لائے جائیں انسان اپنے بدلے ہوئے حالات انسان اپنے آپ کو اپنے بدلے ہوئے حالات کے مطابق دھال سکنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اسی طرح وہ کسی قسم کے تغیر سے پیدا شدہ نئے مسائل کو حرک کرنے کی تخلیقی قوت بھی رکھتا ہے اگر وہ دنیا میں کھانے کے لیے ایک موں کا اضافہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ ہاتھ اور پاؤں بھی لے کر آتا ہے اور ذہن بھی ساتھ لے کر آتا ہے سو انسان بنیادی طور پر منفرد اور تخلیقی ہے اور اس کی صحیح تربیت ایجاد و اختراح کا سبب بنتی ہے جس کے ذریعے ہر قسم کے بہرانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اب یہ سارے نظریات کہ انسان منفرد ہے انسان تخلیقی ہے وہ اختراح و ایجاد کر سکتا ہے یہ سارے اقبال ہی کے نظریات ہیں اور اقوام کی بجائے انسانوں کے اتحاد کی ٹیمز پر سوچ نا چاہیے انسانوں میں تفریق نہیں ہونی چاہیے یہ سارے وہی نظریات ہیں جو انسانیت کی بقا کے لیے اقبال نے آج سے نصف صدی پیشتر دے رکھے تھے ان مفکرین کی رائے میں سب انسان اس لحاظ سے پسماندہ ہیں کہ اپنی بقا کی خاطر ان کو اقتصادی طور پر ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے اسی لئے آئندہ صدی میں انسانیت کی وحدت ہی اس کی بقا کی زامن ہو سکتی ہے اگر ایسا نہ ہوا تو تمام کی تمام انسانیت اکیسویں صدی ہی میں تباہ و برباد ہو جائے گی کیا ہے کہ کس طرح حضرت اللامہ کے نظریات جو ہیں ان کا عقص آپ کو آج کے لبرل مفقرین کے نظریات میں نظر آتا ہے اور جس طرح انسانیت کی بقا کے لیے اقبال نے کہہ رکھا ہے کہ آپ اقوام کے اتحاد کی ٹیمز پر مچ سوچو آپ انسانیت کے اتحاد کی ٹیمز پر سوچو آج کے لبرل مفقرین بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں میں اس بحث کو حضرت اللامہ کے چند اشعار پر ختم کرتا ہوں اور وہ اشعار ہیں ذرا غور کیجئے ان اشعار پر اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت افرنگ کا مقصود کفری کے ملل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم سو مستقبل میں اگر انسانیت کی بقا ممکن ہے تو اقبال کی نظر میں وہ صرف جمعیت آدم ہی سے ممکن ہے اور یہی نتیجہ آج کے لبرل مفقرین بھی اسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتے ہیں تو بے شک کیجئے سر اگر موجودہ ایٹمی دور میں ہم ترقی آفتہ موالک کے برابر کھڑے ہونا چاہیں تو اس سلسلے میں اکبال کا تصبر خود ہی کیا اقدار دا کر سکتا ہے اور کس طرح یہ آپ نے سوال درست اٹھایا ہے اور اس کا تعلق گزشتہ لیکچر سے بھی ہے اس میں میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت علامہ نے تیسری دنیا کو ایک مخصوص پیغام دے رکھا ہے جس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ آج کا جو جدید انسان ہے کیونکہ اس نے اپنے جو نظریات ہے اس کی اساس لا دین مادیت پر قائم کر رکھی ہے لیکن تیسری دنیا کا جو انسان ہے وہ اس سے باخبر ہے اور اپنی جو نظریات کی اساس ہے اس کو روحانی اس کی روحانی بنیاد رکھے اور اسی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو کہہ لیجئے وہ انانیت جو ہے جو کہ بے قابو قسم کی انانیت ہے اس پر وہ قابو پا سکے گا یعنی مطلب اقبال کا یہ ہے کہ خود ہی جو ہے وہ اگر اس کی بنیاد جو ہے وہ روحانیت پہ ہو تو تب ہی وہ خود ہی صحیح ہے جو دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرتی لیکن جس وقت وہ ایسی انانیت کی صورت میں آ جائے جو جس کی اس کے نظریات کی اساس جب انسان کی روحانیت پر نہ ہو جب وہ مادیت پر اس کی اساس ہو تو اس میں دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے کی ایک جنون پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہ سنتی ترقی میں اسی صورت میں ان کو آگے پہنچنا چاہیے یا ترقی کرتے جلا جانا چاہیے جس سے وہ اس بنیادی اصول سے باخبر ہوں کہ اپنے جو ترقی کے اصول ہیں ان کی اساس جو ہے وہ روحانیت پر قائم کریں آپ نے مغربی ممالک کی ترقی کی بنیاد جو ہے وہ سیکولر مٹیریلزم بتائیے سیکولر مٹیریلزم اکبال کی یہی ہے جو کہ روحانی اساس سے آری ہو جو کہہ لیجئے مذہبی اساس نہ رکھتا ہو تو کسی قسم کا بھی مٹیریلزم جو کہ مذہبی اساس پر قائم نہیں اکبال کے نزدیک مٹیریلزم ہے خواہ آپ اس کو سیکولر کہہ لیں خواہ آپ اس کو ڈائیلیکٹک کہہ لیں یا جس مرضی اسطلاح کے طور پر استعمال کر لیں ڈائیلیکٹک مٹیریلزم ایک مخصوص اسطلاح ہے جو کہ مارکسس اکانومی میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے اپنے معانی ہیں اکبال ان معانی میں اس کو نہیں لے رہے ہیں وہ ایک جنرل سنس میں اس کو لے رہے ہیں کہ اب یہ بھی بات غور کرنے کے قابل ہے کہ اسلام بجائے خود بقول اکبال میٹریلزم کا مخالف نہیں اسلام میں دین و دنیا کا فرق نہیں ہے ہمارے اکثر قوانین جو ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں کہ ان کی اساس روحانی ہو لیکن ان کی امپورٹ دنیا بھی ہے یعنی آپ فرض کیجئے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جو قانون ایک مثال کے طور پر لے لیجئے وسیعت بنانے کا قانون جو اسلام کا ہے اس کی اساس روحانی ہو سکتی ہے لیکن وسیعت کون بناتا ہے سیکلر ٹیمز میں بنتی ہے دنیا وی طور پر ہی آپ اس کو وسیعت کو بناتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ امپورٹ اس کی روحانی ہو سکتی ہے اس کی اساس روحانی ہو سکتی ہے مگر اس کی جو اس کا مقصد جو ہے وہ سیکلر ہے تو سیکلر اور اور سپیرچل کی تفریق اسلام میں نہیں ہے سو اس اعتبار سے ایسا میٹیریلزم جو کہ روحانی احساس پہو وہ اقبال کی نگاہ میں معتوب نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کی میٹیریل پروگریس جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ روحانی احساس کی بنیاد پر ہونی چاہیے اس سے کٹکے نہیں ہونی چاہیے اگر اس سے کٹکے ہوگی تو آپ کی اخلاقی اخدار بھی ختم ہو جائیں گی روحانی اخدار کے ساتھ ہی اور وہ اس قسم کی انانیت آپ کے ہاں فروغ پائے گی جس کو ایک فرانسیسی مفکر جو اب فوت ہو چکا ہے جس کا نام البرٹ کیمو ہے وہ اس کو اس کو ٹرنی کا نام دیتا ہے البرٹ کیمو کے دو تصانیف ہیں وہ ایک ڈراما نگار بھی تھا اور اسی طرح اس نے وہ فلسفی بھی تھا اور اس کی جو سب سے اہم تصانیف ہے ڈراما کی فیلڈ میں اس کا نام کیلی گولا ہے اور جو اس کا نوبل ہے بڑا مشہور اس کا نام سٹرینجر ہے ان دونوں تصانیف میں اس نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکمل آزادی جب ایک فرد کو ہو تو وہ کس طرح ظالم یا ٹائرانٹ بن جاتا ہے کیلی گولا کی مثال اس نے لی ہے یہ ایک رومن ایمپرر تھا جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں کلی طور پر آزاد ہوں اور اسی بنا پر اس نے اپنے وزیروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ مجھے کھیلنے کے لیے چاند آسمان سے لا کے دو اور جو اس کو چاند لا کے نہیں دیتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا تو یہ مثال اس نے دی ہے کہ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میں بلکل ہی آزاد ہوں تو وہ دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے اور وہ ٹائرانٹ بن جاتا ہے یہ وہ انانیت ہے جس کو آپ مادر پدر آزادی کہہ سکتے ہیں اور یہی مغرب کی بقول اقبال لا دین مادیت نے ان کو اس قسم کی آزادی دے رکھی اور اسی آزادی کے سبب جو پسماندہ اقوام ہیں ان کا استحصال ہوتا ہے اور ان کے ہاں اپنے ہاں بھی اخلاقی بے رہ روی جو ہے اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے تو یہ جو بھی آپ مغربی معاشروں میں دیکھ ہاں ضمیر جو ہے اور روح جو ہے اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے اور لہٰذا اس کے ہاں صرف دو ہی ابجیکٹیوز ہیں ایک تو انسیٹیبل ڈیزائر تو ایکوائر ویلت کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ حاصل کرتا چلا جاؤں دولت حاصل کرتا چلا جاؤں اور خود غلط وہ خود اپنے آپ کو فیران سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری آزادی کے رسطے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ قتل کرے خواہ وہ آپ کو جسمانی طور پر قتل کر دے خواہ وہ آپ کو اقتصادی طور پر قتل اس کا مرتقب ہو وہ ہر چیز اس کو بروے کار لاتا ہے چونکہ وہ لا اخلاق ہے اس کے نزدیک کوئی اخلاقی قدر وہ نہیں مغربی ممالک نے ترقی پذیب ممالک کا معاشی استحصال کیا ہو ہے کیا اس معاشی استحصال میں بھی ترقی پذیب ممالک اپنے خودی برقرار رکھ سکتی جہاں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جب مغرب کی ترقی آفتہ اقوام نے پسماندہ اقوام کا استحصال جاری کر رکھا ہے تو اس صورت میں وہ اجتماعی خودی کو کس طرح برقرار رکھیں تو اس زمن میں میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ نے اسی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اقتصادی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ایسا بنائیں یا اپنے آپ کو یعنی اپنی شخصیات کو اس طرح انٹیگریٹ کریں کہ ایک تو ہم اس عمر سے روشناس اپنے آپ کو کر لیں کہ ہماری بنیاد کیا ہے یعنی ہمارے روٹس کیا ہیں ہم کون ہیں ہم اپنے آپ کو پہچان ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم جب ایک دفعہ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا استحسال کس طرح ہو رہا ہے اور جون جون ہمیں یہ احساس ہوتا چلا جائے گا ہم اس کے لیے تدابیر بھی تلاش کر لیں گے کہ اس کا خاتمہ کس طرح ہو آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ جس وقت انگریز یہاں پر کابض ہوا اس سرزمین پر تو اس وقت ہم میں سے اکثریت جو تھی ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم پولٹیکلی سبجوگیٹ ہو گئے ہیں یہ کانشیسنس آہستہ آہستہ پیدا ہوئی کیوں ہو یہ تو ہمارا سیاسی استحصال ہو رہا ہے ہم تو سیاسی طور پر مغلوب ہو گئے ہیں تو آپ نے سیاسی تحریکوں کی شکل میں آزادی حاصل کر لی اب رفتہ رفتہ یہ احساس پیدا ہو رہا ہے تیسری دنیا کے ممالک میں کہ ٹھیک ہے سیاسی آزادی تو ہمیں مل گئی لیکن یہ اقتصادی طور پر تو اب بھی ہمارا استحصال جاری ہے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی استحصال جاری ہے چونکہ وہ ٹیکنالوجی کی قیمت بڑھاتے چلے جاتے ہیں ادھر ہماری پاپولیشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جو بھی فائیویئرز پلانز بنتی ہیں ان کو ہم میٹریلائز کریں نہیں سکتے چونکہ ٹیکنالوجی اتنی مہنگی ہو جاتی ہے انرجی ہم پروڈیوش نہیں کر سکتے نیوکلیر ٹیکنالوجی ہمیں منتقل نہیں کرتے تو ان حالات میں ہمیں یہ اپنی سٹرگل جو ہے وہ کس طرح جاری رکھنی ہے وہ سٹرگل اسی طرح جاری رہ سکتی ہے کہ ہم اپنے وسائل پر اعتماد کریں اچھا اب جب وسائل پر اعتماد کرنا یہ بھی اجتماعی خودی کا اظہار ہے کہ آپ وہی پہنیں جو آپ کی اپنی فیکٹروں کا بنا ہوا ہے تو اس کے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کریں اپنے نیوکلئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتے تو آپ اپنے ذرائع سے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ کو علم ہے کہ ایک ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جبکہ مغربی ممالک میں کوئی شخص جو پاکستانی پاسپورٹ رکھتا تھا اس کو نیوکلئر ٹیکنالوجی کی تحصیل کے لیے کسی کالج میں داخلہ نہیں ملتا تھا اور اب بھی بعض ایسے ممالک ہیں جہاں اگر آپ پاکستانی کی حیثیت سے نیوکلئر ٹیکنالوجی کے شعبے میں داخلہ لیں تو آپ پر نگاہ رکھی جاتی ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت صورت حالات کس قسم کی ہے اور ہمیں کتے بالخصوص ہم ناجوانوں کے لیے آپ سب کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہو کہ ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ رہیں اور اگر ہمیں نیوکلئر ٹیکنالوجی وہاں فراہم نہیں ہوتی تو اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو علم ہے شاید کہ اس وقت یہاں ہمارے اپنے جو نیوکلئر جو سارا انتظام ہے اس میں جو اٹامک انرجی کمیشن ہے انہوں نے خود اپنا کالیج کھول رکھا ہے جس میں آؤٹسٹیننگ جو فیزیسسٹس ان کو بچے جو ہیں لڑکے لڑکیاں ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ ہم انہیں خود ٹریننگ دے سکیں اور اس وقت بھی جو بڑی اچیویر ہماری وہ ساری ہم نے اس نیوکلئر فیلڈ میں سب کی سب جو اچیویر ہم نے اپنے ذرائع سے حاصل کی ہیں چونکہ انہوں نے تو کبھی ہمیں زیادہ سے زیادہ محدود اور زیادہ سے زیادہ ٹائٹن اپ کرتے چلے جاتے ہیں اور وجہ صرف اس میں یہی ہے کہ اس کی ہجمنی جو ان کی ہے وہ ایکنامک اور ٹیکنالوجیکل وہ آپ پر قائم رہے اور اس زمن میں کوئی بھی آپ کو اپنی ہجمنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو اس ساری جو باتیں ہیں ان سے مطلب یہی ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری کتائیاں کیا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح علامہ فرماتے تھے کہ ہماری قوم کے جو نوجوانان ہیں جو شباب ملت ان کو ان ساری باتوں کا احساس ہو جائے آج بھی تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جس معاشرے جس معاشرے کا خواب اقبال نے دیکھا تھا پاکستان میں وہ انشاءاللہ ہم کل بھی اس کو وجود میں لاسکنے کے قابل ہوں مگر سوال یہ کہ اس بات کا ہمیں احساس ہو ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے کن شعبوں میں ترقی کرنی ہے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے مصروف پیکار رہے اور محض ناروں کے وجہ سے سو یہ بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے اس نئی نسل پر جنہوں نے وہ نیا معاشرہ وجود میں لانا ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھے